ناریل کی تیل میں یہ دو چیزیں ملا کر لگا لیجئے چہرے کے ساتھ ساتھ پورا شریر بھی بہت زیادہ چمکتار اور گورا ہو جائے گا دوستو اگر آپ کی تنچہ پر بھی بہت زیادہ ڈرائنیس ہے اور بلکل بھی چمک نہیں ہے آپ کے ہاتھوں پیروں میں یا پھر آپ کی ایلبوز میں یا پھر آپ کے چہرے پر بلکل بھی رونک نہیں ہیں تو ناریل کی تیل میں صرف یہ دو چیزیں ملا کر لگانے سے آپ کی توجہ کا روکھا پن دور ہو جائے گا اسکن بہت زیادہ کلوئنگ ہو جائے گی اگر کنٹینیوس لے آپ اس کا استعمال کریں گے یہ جو نسکات میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کی سکن سیل سے اسکن کے اندر سے کالا پن نکلتا ہے اور اسکن بہت زیادہ سوفٹ اور شمکتاب ہو جاتی ہے اور یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی دکھانے والی ہوں کتنا اچھا ریزلٹ آپ کو اس کا ملتا ہے تو بینہ کسی ہی دیری کے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہم اس کو اس کے کو تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز جو کی ہمیں چاہیے ہوگی ناریل کا تیل دوستہ آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا ناریل کا تیل لے سکتے ہیں اور ناریل کا تیل آپ کی سکن کو سمودھ کرتا ہے بیوٹیفل بناتا ہے اور سکن کو ینگ بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی سارے پوشکتات ہو ہوتے ہیں اور یہ سکن کو لائٹن کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے یہاں پر دوستہ ہم ایک چمچھی ناریل کا تیل لے لیں گے اور اس کے بعد دوستہ جو دوسرا انگریڈنٹ ہم یہاں پر ایڈ کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے میل کاٹتا ہے اور آپ کی توجہ پر جمی تیننگ کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے اور سکن کو بہت زیادہ یوتفل بناتا ہے اس کے بعد دوستہ دوسرا انگریڈنٹ ہے لیمن یعنی کہ نیمبو کا رس آپ یہاں پر نیمبو کا رس اس کے اندر ڈال دیں گے ناریل کے تیل میں جب نیمبو کا رس مل جائے گا تو یہ آپ کی سکن کو لائٹن بھی کرے گا آپ کی توجہ کو گلوئنگ بناے گا کیونکہ لیمن جووس آپ کی سکن سے تیننگ کو ساف کرے گا تو وہیں ناریل سر دیل آپ کی سکن کو ساپٹ بنانے بھی کام کرے گا تو دوستو یہاں پر آدھی نیمبو کا رس یا پھر ایک چمچ آپ نیمبو کا رس اس کے اندر ڈال دیں گے دونوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کیجئے اور یہ جو سلیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ کسی کانچ کی ربی کے اندر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے اس طرح سے اچھی طرح سے ملا لینے کے بعد دوستو ہمیں لازٹ انگریڈنٹ کی ضرورت ہوگی دوستو یہاں پر آپ اس میں لازٹ میں ایڈ کریں گے کچھا دود لیکن میں یہاں پر یہ ڈرائی ملک پاوڈر استعمال کر رہی ہوں آپ اس کے اندر کچھا دود ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر یہ ڈرائی ملک پاوڈر ہی ڈال دی چھے اور ایک چمچے ڈرائی ملک پاوڈر بے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں جو کی سوکھے دود کا پاوڈر ہے آپ چاہے تو کچھا دود ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور یہ جو ہمارا پیک ہے یہ بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی سکن کو سوفٹ اور سمودھ بناتا ہے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد جو نیمبو کا رس آپ نے نکالا تھا جس نیمبو سے آپ اسی نیمبو کے چھلکے سے اس ریمڈی کو اپنے فیس پر یا ہاتھ پر اپلائی کرتے ہیں جس کے لیے نیمبو کے چھلکوں میں چھلکے میں آپ اس سلیشن کو ایسے بھر لیچیں اور اسے اپنے فیس پر اپلائی کر کے آپ سرکولر موشن میں ایسے مساج کریں دوستو آپ اسے اپنے ہاتھوں پر پیروں پر اپنی بوڈی فل بوڈی پر بھی اوز کر سکتے ہیں نیک پر بھی اوز کر سکتے ہیں نیک کی ٹانی کو ہٹانے کے لیے اسے اپلائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ سرکولر موشن میں مساج کر لیں گے اور ایک بہت اچھی سی کریم آپ کے کیسے مساج کرنا شروع کریں گی آپ کیسے مساج کریں گے یہ کیا مصاب حلی کے خواہر میں بھنتے جائے گی اور اس کی کے لیے سکل رہے پرک啊 haltانے میں مدد کریں گی اب آپ مساج کر لیں گے اتلیسٹ آپ 5 منٹ خلے پھلے سکتے ہیں اور جسے مساج کریں گے آپ کی نتید تنگ کرنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے مساج کرنے کے بعد چہرے کو بھیятے دائم خلکے کاмет پاہ ۔ اس طرح سے آپ اس نارویل کے تیل میں یہ دو چیزیں ملا کر لگا لیجئے اور آپ کے سکن کی ڈرائنیس اور روخہ پن بلکل ختم ہو جائے گا اسکن بہت زیادہ سوفٹر گلائنگ ہو جائے گی تو یہ تھا میرے آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئرٹ ضرور کیجئے اور آنے والی ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں